بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک مرتبہ آپ لوگ ذرا ٹویٹر پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹویٹر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹرینڈنگ ٹاپکس کیا ہے سب سے ٹاپ پر ہے ویلنٹائن سٹے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دوسرا ہے اسلام شرم و حیاء کا پیکر تیسرا ہے نو مور ریفیجیوز یہ چھوڑ دیں آپ اور اس کے علاوہ پانچوہ ہمارا ہے یوم عشق رسول اسی طرح کے یوم حیاء بنایا جا رہا ہے کہیں پر یوم نکاح بنایا جا رہا ہے ٹرینڈز کیے جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم جناب ویلنٹائنز ڈے کی مخالفت کرتے ہیں ویلنٹائنز ڈے جو ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا گوروں کا تہوار ہے مسلمانوں کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور ہم سب مسلمانوں کو اس کا پتہ ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بالخصوص اس میں پاکستان کا فیمنش پاکستان کا لبرل پاکستان کا سیکلر جو طبقہ ہے وہ اس کو بہت زبردست طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آج کل کے نوجوان جن کو سیکلرزم کا یا فیمنزم کا بلکل پتہ بھی نہ ہو وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر طرح سے کرتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں چل کرتے ہیں پارٹیز میں کرتے ہیں اور ادھر ادھر جو معاملہ چلتے وہ سب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے ہر پاکستانی کو ہر باشعور بچے کو پتہ ہوتا ہے نووی دسوی کلاس کا بچہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میں نے اس پر آج صبح ویڈیو بنائی کہ خدا رہ ویلنٹائنز ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے ان کا تہوار ہے جو مسلمان نہیں ہیں تو ان کو آپ سیلیبریٹ کرنے دے اگر آپ اس کے اوپر شور مچائیں گے لمبے لمبے باشن دیں گے سڑکوں پہ آئیں گے ریلیز نکالیں گے یوں میں ہیا یوں میں نکا اور پتہ نہیں یوں میں شرم وغیرہ جو بنائیں گے آپ وہاں پر تو اس سے ان لوگوں کے بیانیے کو تقویت ملے گی ایک چیز کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ایک مسئلے کو جتنا آپ دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنے زور سے رییکشن دے گا اس کے میں نے مثال کچھ اس طرح سے دے تھی کہ دو ہزار سترہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ اس میں صرف اور صرف دو سو تین سو خواتین تھی لاہور کے حد تک اور میں وہاں پر ویڈیوز بنا رہا تھا کور کر رہا تھا اس کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ خواتین دو سو سے دو ہزار میں کنورٹ ہوگی دو ہزار اس نش میں دو ہزار سے یہ بارہ ہزار یا آٹھ ہزار کے درمیان میں رینج کر رہی تھی دو ہزار بیس میں الٹیمیٹلی یہ خواتین بیس ہزار کم از کم بیس ہزار خواتین صرف لاہور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں یہاں پر موجود تھی کیوں اس میں سب سے بڑا جو رول ہے ہم لوگوں کا ہے بالخصوص ہمارے جو مولوی طبقہ ہے وہ ہو گیا میڈیا پر بیٹھے ہوئے کچھ بڑے بڑے باشن دینے والے جو لوگ ہیں وہ ہو گئے ان لوگوں نے ان کے خلاف اور یوٹیوبرز نے ان کو کچھ نہیں ملا تو اس پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ جنا آپ دیکھیں اسرائیل کے سادش ہے یہ ہندوؤں کی سادش ہے یہ انٹرنیشنل لوبی کی ایک سادش ہے ہم پر دوسرا نظام تھوپا جا رہا ہے حالانکہ کچھ نہیں تھا تھوڑے سے لوگ تھے اگر آپ ان کو یہ کرنے دیتے ان کو مو نہ لگاتے بالخصوص میڈیا بھی پیچھے کچھ سے ہوڑ جاتا میڈیا کو پتہ لگ جاتا کہ اس سے کوئی ریٹنگ ہمیں نہیں مل رہی اور میڈیا کو جب ایک چیز سے ریٹنگ نہ ملے میڈیا اس کے پاس کبھی نہیں جاتا ایونکہ سوشل میڈیا یوٹیوب فورم بھی ہو تو وہ ایسے ٹاپکس پر جاتا ہی نہیں جس سے ان کو کسی قسم کی کوئی ٹرینڈنگ ملے یا کوئی فائدہ پیسے وغیرہ ملے تو آپ لوگوں نے جب اس پر تنقید کرنا شروع کی تو اب عورت مارچ دیکھیں کہ لیبرٹی سے لے کے آپ مال روڈ ہر جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ نہ کرتے تو شاید اس طرح کا نتیجہ نہیں ہوتا یہی سچویشن یہاں ہمارے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے کہ یہ ہیش ٹیک چلائے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس چیز کی مضمت کرنی ہے حالانکہ آپ اس کو بغیر ہیش ٹیک چلائے بھی اس کی مضمت کر دے تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ کا جو عصہ اس میں ہے وہ ڈل جائے گا لیکن کیا ہے اس سے ہیش ٹیک میں آنے سے آپ کو فالورز ملتے ہیں آپ کو ویوز ملتے ہیں آپ کی انیلیٹکس جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے تو بس اس لیے یہ ٹرینڈ سیٹ کیے گئے اس کے سوائے اس کا کوئی کچھ مقصد نہیں بلکہ اس کا صرف اور صرف نقصان ہے اور ان لوگوں کو ایکسٹرا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ اس چیز کی حمایت میں ہے کہ ویلنٹائنز ڈے جائز ہیں منانا چاہیے وہ آپ لوگوں پر ہنس رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں چلانگیں مار رہے ہیں اور وہ مزید اس طرح کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کو پھر مرچے لگتی اور پھر آپ اور ٹرینڈ چلاتے ہیں اور ہیش ٹیکز لے کے آتے ہیں تو آلٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہے اور ان لوگوں کا فائدہ ہے اور ان کے بجانیوں کو صرف اور صرف آپ لوگ تقویت دے رہے ہیں تو بجائے اس سے کہ اس طرح کے ہم ٹرینڈ سیٹ کریں خاموشی بہتر ہے اگنور کرنا بہتر ہے ایک ٹاپک کو ایک ایشو کو اگر آپ جتنا اگنور کریں گے اس کی اتنی ہی مضمت ہوگی وہ اتنا ہی آرام سے خاموشی کے ساتھ سائٹ پر ہوتا جائے گا اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا سے مین سریم میڈیا پھر پروگرامز میں بیٹھ جائیں گے انکرز پر تفسریں ہوں گے پھر مورننگ شوز اور صبح اغبار میں کالم آ جائیں گے تو اس سے معاملے کو زیادہ ہائپ ملتی ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کا اپنا دل ہے آپ کا اپنا موبائل ہے آپ اس سے کوئی بھی کچھ بھی کہی بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو اظہار رائے کی ازادی ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اور ہمارے چینل کا بہت خیال رکھیں چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات